السلام علیکم ویڈیز کوئی چینل مینا نام کیا صدر ایوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آن امارٹن فر چینل تو سٹیونٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہمارا ٹاپک کیا ہوتے گا ہمارا ٹاپک ہوگا ڈیزیز کوئنے سے انفیکشنز ڈیزیز کوئنے سے کہ کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ آپ کی جسم میں بیسنگ بلکہ اس کا ایک کمپلیٹ کوئس ہوگا اگر وہ آپ کوئن ڈیزیز مضل پر کوئس کرے گا کوئی بیماری آپ کوئس کرے گا تو اس کے کمپلیٹ ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس سے وہ گوزرے گا تو ہی ہم کہلاتے ہیں کہ انفیکشنز ڈیزیز ہو گیا ہے یا اس کو انفیکشن وغیرہ ہو گیا ہے اے ویسے ہی آپ اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے تو اس کے کمپلیٹ ایک کورس ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں آتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے انکویشن پیریوڈ ہمارے پاس کون سب پیریوڈ ہوتا ہے انکویشن پیریوڈ جو ہمارے پاس وہ پیریوڈ ہوتا ہے جب آپ کی بورڈی کا ایکسپوزر ہو جاتا ہے کسی مایکرو ایجنٹ کے حوالے سے یا انفیکشنز ایجنٹ سے فور ایزمپل ہم نوونیا کے حوالے سے بات کر لیتے نوونیا ایک انفیکشنز ڈیزیز ہے جس میں آپ کو سٹیپٹو کوکائی ایک بیکٹیویا ہے جب تک آپ کا اس سے ایکسپوزر نہیں ہوگا تب تک آپ کے جسم میں نوونیا کی کوئی چانسز وغیرہ نہیں ہے جب آپ کی بورڈی جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی سٹیپٹو کوکائی کے حوالے سے تو وہ آپ کی جسم میں آئے گا اور وہ اپنی گروت میں اضافہ شروع کرے گا انکویشن پیریوڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے تو انکویشن پیریوڈ ہمارے پاس وہ پیریوڈ ہوتا ہے جب آپ کی بورڈی جو ہے وہ ایک مائکرو ایجن کے حوالے سے یا مائکرو آرگینزم سے ایکسپوز ہو جاتی ہے منطب کہ آپ کی بورڈی کا ایکسپوزر ہو جاتا ہے کسی مائکرو آرگینزم سے اور وہ آپ کے جسم میں انٹر ہو جاتا ہے کسی بھی راستے سے آپ کے جسم میں وہ انٹر ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے آپ کے جسم میں وہ انٹر ہو گیا تو یہ پیریڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اسے ہم انکیویشن پیریڈ کہتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر ٹو پہ پروڈرمن فیریڈ تو سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے پروڈرمن پیریڈ پروڈرمن پیریڈ ہمارے پاس کون سا پیریڈ ہوتا پروڈرمن پیریڈ میں آپ کے جسم میں جو مایرو آرگنزم انٹر ہوا ہے مایرو آرگنزم اپنے گروت میں اضافہ کرے گا اپنے لئے ایک کونونی بنائے گا اپنے لئے ایک ماحول بنائے گا کیونکہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ وڈ بیکٹیریا کہہ سکتے ہیں یا گون مر فلورا کہہ سکتے ہیں آپ کے جسم میں کافی تعداد میں وجود ہے تو اسی لیے جو ہے وہ اس کو سروایو ہونے نہیں دے اور آپ کے ایمیو سسٹم میں جو ہے وہ اسی لیے اس کو سروایو ہونے نہیں دے گا تو سب سے پہلے آپ کے جسم میں جا کر ایک ماحول کریئٹ کرے گا اپنے لئے ایک safe environment create کرے گا اور اپنے growth میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا یہ جب اپنی growth میں اضافہ کرے گا تو اس time آپ کے immune system جو ہے وہ بھی activate ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک silent symptom show کرتا ہے for example ہم بات کرنیتے ہیں کہ کوئی بھی ایک normal silent symptom جو جنرل ہی ہم بات کریں گے کہ اس کے لحاظ سے اس آپ کے جسم میں جو ہے وہ fever اس کے لحاظ سے show کر دیا تو یہ fever جو ہے یہ first silent symptom appear ہوا ہے لیکن یہ کیسے وجہ سے وہ آپ کے body نے جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لئے اسے جو ہے وہ پھر کر دیا تاکہ اس کے growth میں اضافہ نہ ہو تو یہ ہوا ہے first proderman period ہوتا ہے proderman period کے بعد ہمارے پاس acute stage آ جاتی ہے acute stage بھی ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں acute stage ہمارے پاس آ جاتے ہیں acute stage میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو بھی micro organism آپ کے جسم میں آ گیا ہے اس micro organism نے آپ کے جسم میں تو سب سے پہلے interview ہوا جو ہے وہ interview ہوا اس کے بعد اس نے ایک koloonی بنائی آپ کے آپ کے جسم میں اس نے door forsch ہو کر دی ایک environment اس نے ہم نے create کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ اپنے sinus symptom complete جو ہے وہ show کرے گا جیسے نمون یہ کہ اگر حوالے سے بات کرے تو آپ کو coughing ہوگی shortness of breath غیرہ ہوگی جیسے fever کے حوالے سے ہم نے بات کی fever ہوگی تو یہ مختلف sinus symptom جو complete sinus symptom اس نے show کیے اسے ہم جو ہے وہ acute stage کہتے ہیں اس stage میں آپ یہ ہوگا تاکہ یہ آپ تو یا hospitalize ہو جائیں گے یا hospital کی طرف آپ رجوع کریں گے کیونکہ اس میں آپ کے stages وغیرہ یا sinus symptom جو ہے وہ کافی زیادہ increase ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ hospital جائیں گے تو hospital میں آپ کو پہلی ملیسن وغیرہ یا آوہ سکتا ہے کہ آپ کو hospitalize بھی ہونا پڑے اس کے بعد ہمارے پاس 4 جو stage آتا ہے Convalescent stage میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے Convalescent stage میں آپ کے جو ہے آپ hospitalize ہوئے یا تو آپ ICU میں ہوئے یا ویسی یا جنرل مارڈ میں hospitalize ہوئے اس Convalescent stage میں آپ کے یہ ہوگا کہ آپ کے جو sinus symptom جو acute stage میں آپ کو sinus symptom show ہوئے تھے نظر آ رہے تھے وہ decrease ہونے کی طرف آئیں گے یا تو وہ اس میں یہ ہوگا Convalescent stage میں آپ کو یہ ہوگا کہ یہ آپ تو normal جو آپ کی body جو ہے وہ normal آنے کی normal حالت میں آنے کی طرف آئے گی یا اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ dead کی طرف میں جو ہے سفر کریں یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ chronic stage میں اس میں جائے تو یہ جو بھی stage وغیرہ آپ اس stage میں بھی آ رہے ہیں مطلب کہ acute stage کے بعد اگر آپ کی body جو ہے وہ heal ہو رہی ہے تو it's mean کہ آپ کی body جو heal ہو رہی ہے وہ convalescent stage میں آ رہی ہے یا آپ dead کی طرف جا رہا ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ووسے پہ dead بھی ہو جائے اگر سائل symptom پر common نہ کیا گیا اور آپ کو 40 طور پر treatment وغیرہ نہ دی گئی تو اس میں یہ بھی بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے konvalescent stage تو نیکی سے ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر fifth پہ last stage اس کو ہم کہہ سکتے ہے resolution stage میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہماری body جو ہے وہ بالکل heal ہو جاتی ہے مطلب کہ normal ہو جاتی ہے کوئی بھی اس میں sinus symptom آپ کو show نہیں ہو گئے آپ کی body جو جیسے normal تھی جو normal ہو چکی ہے اگر ہم نے نمونی کے بات کیا تو آپ کو نمونی ہو گیا ہے جو بھی acute stage میں آپ کو sinus symptom show ہو رہے تھے سائد symptom آپ کی body سے ہے وہ ریزولنس stage میں آ گئی ہے result ہو گئی ہے جو بھی problem وغیرہ تھی لیکن اگر آپ کو کوئی بھی sinus symptom اس کا بائکی رہ گیا ہے تو اسمین کے آپ chronic stage میں چلے گئے تو جیسے کہ میں سمجھا آپ اس stages کے حوالے سے graph کی مدد سے آپ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ graph کی مدد سے آپ کی طرح سے easily آپ سمجھ پائیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو infection infection کے لیے ہمارے پاس کوئی agent جو ہے وہ لازمی جیسے ہم نے بات پیریڈ پاس آجاتا ہے acute stage acute stage آپ کی جسم جو ہے وہ sinus symptom جو ہے وہ اپیر ہو گئے جتنے بھی اس ڈیزیز کے حوالے سے سیمٹم تھی سیگیر سیمٹم کی وہ اس نے اپیر کر دی آپ کے جسم میں شروع کر دی اور جا ساتھ میں مو گروت میں اضافہ بھی کیا لیکن آپ کے جسم کو نفسان دی رہ بھی شروع کر دیا ہے تو اس پیریوڈ کو نے کیا نام دی تا acute stage میں آپ پر پر اس کے بعد اگر آپ ہوسپیٹلائز وغیرہ ہوگئے تو اس میں آپ ہوسپیٹلائز ہوگئے تو یا دو چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ یہ آئے گراف تو نیچے کی طرف آئے گا یا کمپلیٹلی جو اوپن کی طرف چلا جائے گا اور آپ کی ڈیزیز کی حوالے سے یا تو آپ کو بیت کی طرف لے کی چلا جائے گا یا آپ دوبارہ جو تو نورمل ہونے کی طرف لے کر آئے گا جس ہونے پاس کی ہوتا ہے کہ آپ جسم جو ہے وہ سائل سیمٹم کو دوبارہ ختم ہونے کی کوشش کرتی ہے آپ کی بوڑی جو ہے آنے کی طرف لے کر آتی ہے اور سائل سیمٹم جتنے آپ جسم شو ہو بیویتے مرنب کی واضح بیویتے اس سائل سیمٹم کو دوبارہ سیمٹم کو ختم کر دیتی ہے تو پھر سمین کے ریزولیشن سٹیج ہمارے پاس آجاتا ہے ریزولیشن سٹیج میں آپ کی بوڑی جو ہے وہ کمپلیٹ نورمن ہو جاتی ہے اس میں کوئی بوڑی میں جو ہے یا کوئی بھی ایجنٹ وغیرہ جو ہے مہی رہ پاتا لیکن دوسرا مہینے پاس آجاتا ہے کرونک سٹیج کرونک سٹیج میں مہینے پاس کیا ہوتا ہے کرونک سٹیج میں اگر آپ کی بوڑی جو ہے وہ نورمن آنے کی طرف تو آرہی ہے لیکن کمپلیٹ جو ہے وہ سائل سیمٹم ختم نہیں ہوئے اور اس میماری کو کافی ٹائم دوبارہ نہیں گراف کی مندل سے ہوا اب دوبارہ چلتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کوس ڈیزیز کے حوالے سے انفیکشن کوس ڈیزیز کے حوالے سے تا آئی ہو کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ کچھ انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر آپ وزیر چاہیے سب سے پہلے تمہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح ویڈیو کو آپ میں دودھ نہ رکھے مت کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ پائے پہلے تو ملتے ایک نیوڑی میں تب تک کے لئے اپنے اور اپنے پیار و کا فیان رکھے اللہ حافظ